تو ہلو گائز میں آگیا ہوں ایک اور نئی مائنگ کپ سیریز میں جہاں پر ہم کلنے والے ہیں بن بلوک تو بن بلوک مائنگ کپ سیریز میں آپ کا سواگ آتے ہیں تو گائز صورت میں جیسے ہی میں آیا تو مجھے آتی ہی کوپ ساری ڈرٹ مل گئی جس سے میں نے اس آئیلنڈ کو تھوڑا سے ایکسپینڈ کیا ون بلوک سے ٹو ٹو سے فور ایسے میں نے اس کو ٹوڑا سے ایکسپینڈ کیا تاکہ یہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہو سکے اور پھر میں نے ایک ساتھ اکھٹی کر کے ڈرٹ کو کوپ ساری جگہ کو میں نے ایکسپینڈ کیا کوپ ساری ڈرٹ لگائی تاکہ میں یہاں پر کچھ چیزیں بنا سکوں جیسے رہنے کے لیے ایک گھر اور یہاں پر میں جانبری بھی پال سکوں کہ کوئی یہاں جانبری مجھے کافی سارے مل گئے تھے تو میں نے ایک ٹون سی بنا نیتے لگے ہاتھ جسے کہ میں یہاں پر جو آئیں گے آئرن بغیرہ یا پھر ڈائیمنڈ بغیرہ آئیں گے اور اچھی بات تو یہ ہے کہ مجھے سٹارٹنگ میں ہی سٹیک کے سٹیک آئرن اور سٹیک کے سٹیک سٹون مل گئے تھے تو میں نے سوچا کہ یار کیوں نہ ہم اکٹا کرتے جائیں سامان کو اور بعد میں ہم بنائیں گی تو میں نے اسی بات کو سوچ کر آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور میں کافی ساری چیزیں لیتا گیا لیکن تب ہی اچانک سے کریپر آتا ہے جو میرے کام کو بگاڑ دیتا ہے تو تم نے دیکھا ہوگا کیسے یہ پورا ستیناز کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد میں نے ہار نہیں مانی کیونکہ ایک کریپر ہمارا کیا ہی بیقال کھائے گا تو میں نے سوچا کہ ہر بیڈ بلان بنا لینے چاہیے اور یہاں پر کھوتے کھوتے مجھے کافی سارا آئرن کافی سارا کول اور کافی سارے گولڈ بلوکس اور گولڈ بلوکس نہیں لیکن گولڈ مل رہا تھا اور ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو کافی ساری ایسے جانور نکلنے والے ہیں یہاں سے بینڈکیٹر بھی نکلنے والا تو تم دیکھتے جاؤ آگے میں کس کس سے بھنڈنے والا ہوں آگے اور میں کتنے بار ملنے والا ہوں اس میپ میں تو تم کاؤنٹ کر کے مجھے کمنٹوں میں ضرور بتانے جی ایسے کہ تم یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر مکڑی بھی آئی تھی اور یہاں پر دیکھو ابھی یہاں پر آئرن آگیا ہے دیکھ سکتے ہو کتنے سارے چیزیں آتی جاتی رہتے ہیں یہاں پر اس کے بعد میں نے سوچا کہ جو میں نے پیڑ لگائے تھے وہ تھوڑے کاٹے جاتے ہیں کیونکہ اس پیڑ مجھے اس لیے چاہیے کیونکہ یہاں پر مجھے بنانا پڑے گا اپنی لئے گھر اس کے لیے مجھے بنانا پڑے گی چھت اس میں میں یوز کرنے والا ہوں ان پیڑ کی سٹیکس کے سٹیکس کا تو مجھے ایک سٹیکس کافی رہے گا تو اس کے لیے میں جلدی سے پیڑ کرتا ہوں جتنے ہی میں نے لگائے تھے دیکھتا ہوں کہ کتنے سٹیکس میرے پاس آ پا دیں گے اور پھر میں آتا ہوں اپنے بن بلوگ پر یہاں پر مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھی جیسے سٹون اور یہاں پر مل جاتا ہے مجھے ڈائمنڈ لگے ہاتھ اور اس کے بعد میں سب چیزوں کو رکھنے جاتا ہوں اور تم دیکھ سکتے ہوگا میرے پاس ٹوٹل ڈس ڈائمنڈ یہاں پر ہو چکے ہیں اور کبھی سا رسٹون بھی ہو چکا میں یہاں پر سوچتا ہوں کہ مجھے کمنا یہاں پر سوٹ کرنی چاہیے اپنی انیمنٹری جو کہ یہاں پر پڑھی ہے تم دیکھ سکتے ہو مجھے یہاں پر ایک ڈائمنڈ ایپل میں مل گیا تھا انچار ایپل نہیں لیکن ڈائمنڈ ایپل بھی کافی زیادہ مدد کرتا ہے تمہارے سروائب کرنے میں تو میں ہاں سے اس کو سوٹ کر کے آن سے نکل جاتا ہوں اور مجھے یہاں پر لگیات مل جاتا ہے ایک بلیجر تو بلیجر ملنا بہت خوشی کی بات ہوتی ہے لیکن یہ آخری تک ٹک میں نہیں والا تم دیکھتے جاؤں یہاں پر کھوٹے کھوٹے مجھے یہاں پر مل جاتا ہے ایک آرن گولم جس کو میں غلطی سے ہٹ کر دیتا ہوں اور پھر یہ میری بارٹ لگا دیتا ہے اس کے بعد میں اس کو ماننا پڑتا ہے میرے کو کیونکہ اس میں بار بار ہٹ ہو رہا تھا اور یہ خود ہی آ کر میرے سامنے کھڑا ہو رہا تھا تو مجھے ماننا پڑتا ہے اس کو سوری گائی اور میں ہاں پر اور بھی پھیلا دیتا ہوں اپنے بن بلوک آئیلنڈ کو تو کافی ساری چیزیں میں نے لگا ہی ہیں یہاں پر کافی ساری چیزیں مجھے ابھی ہی بنانا پڑے گا کیونکہ یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے بنانا پڑے گا آگے سمجھ چیزیں ہوں اور بس دیکھتے جاؤ روج کے روز میں کیا کیا اس میں دھماکے کرنے والا ہوں اس ہے کہ میں یہاں پر ابھی اس کو پوٹ رہا تھا اور تب ہی آ جاتا ہے بینڈکیٹر اور جو میری بینڈ بجائیتا ہے پھر سے آ کے پھر سے مار جاتا ہے مجھے ایک بینڈکیٹر مطلب دو بار مر چکا ہوں سٹارٹنگ میں ہی اور پھر بینڈکیٹر میرے بلیجر کوئی مار دیتا ہے جو کی ابھی ابھی آیا تھا مطلب اتنا نقصان آتے ہی اور پھر یہ میرے کو ایک بار مار دیتا ہے اس کے بعد مجھے غصہ آتی ہے تو کائیس بینڈکیٹر کو سکسیسبلی یہاں سے بھگانے کے بعد میں یہاں پر آیا تو اپنے گھر کا ایک اسٹرکچر بنانے کے لیے کیونکہ مجھے یہاں پر گھر کی بہت ضرورت تھی کیونکہ یہاں پر بہت سارے جب رات ہو جاتی تو بہت سارے جانور آتی ہیں جو کی جیسے کی زوم بھی ہو گیا اسکلیٹرن ہوگا تو کبھی سارے چیزیں آتی ہیں اور تبھی میں سوچتا ہوں کہ کبھی سارے جانور میرے پاس ہیں تو میں نے تو کیوں نہ انہیں سیپریٹ کر کے ایک ایک جگہ رکھا جائے تو میں سوچتا ہوں کہ یہاں پر کر دیتا ہوں ان کو سیپریٹ لگے ہاتی تو یہ شام کا ٹائم تھا جو کی سب سے خراب ٹائم تھا میرے چوز کرنے کا جو میں نے ڈیسائٹ کیا تھا تو یہ میں جو بھاری پڑھنے والا شام کا ٹائم تم دیکھتے جاؤ آگے کیا پہ ہونے والا ہے تو میں یہاں پر میں اس دیوار کو کمپلیٹ کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جلدی جلدی اس دیوار کو کمپلیٹ کر رہا تھا کہ میں اپنے جانوروں کو یہاں پر الگ رکھ سکا ہوں تو سیف بھی رکھ سکا ہوں کافی سارے زومبی جو آنے والے ہیں ابھی میں یہاں پر اپنے دیوار تو یہ کمپلیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر اس میں لگانے والا ہوں گیٹ جس سے یہ جانور بھارنا نکلے پھر میں اس کے بعد یہاں پر تھوڑا گھومنے لگا کیونکہ مجھے یہاں پر اسکلیٹن سا بچنا تھا کیونکہ ابھی اسکلیٹن نے ہی مار دیا اس کے بعد میں یہاں پر بچتے بچ آتے ہیں یہاں پر اندر آ گیا تھا کیونکہ سارے جانور آگئے تھے جیسے کافی سارے جومبیز آگئے تھے تو یہاں پر ایک کریپر فٹتا ہے فٹتا ہے کریپر لیکن فٹ جاتی ہے میری کیونکہ یہاں پر سارا سامان میرا بھار جاتا ہے کیونکہ کریپر مٹھایا تھا ان دو پیٹھیوں کے پاس جن میں میرا سارا سامان نکھا تھا جتنا میں نے بھی خود کے نکالایا ون بلوک سے پر مجھے یہاں پر دکھ تھا کیونکہ اگر میں یہاں پر صبح تک اس کو کلیکٹ نہیں کیا تو یہ ڈی سپون ہو جاہا ہے کا 100% میں آپ پر سن ہو کے کھڑاتا پانچ منٹ کے لیے تو میں اسی کھڑا رہا ہے کہ بھائی آکر ہوا کیا یہ میرے اور دیکھتا ہوں کہ کیونکہ بھار جا کے تھوڑا دیکھا جائے مہاور کیا بندہ ہے اور دیکھتا ہوں کہ کئی آنس پاس اور جومبیز تو نہیں ہے کہاں سے میں نکال سکتا ہوں راستہ دیکھ کے تو وہ چیک کرتا ہوں کہ یہاں پر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بچنے کے لیے اگر کوئی آئے گا تو سامنے مجھے دکھ رہا تھا ایک پلیجر جسے میں پانگان نہیں لینا چاہوں گا یہاں پر ریڈ ہو گئی تو میری اور بینڈ بجنے بھالی ہے تو میں یہاں پر نکال جاتا ہوں جیسے سے پچھتے بچاتے اور یہاں پر جیسے میں نے سوچا تھا پلیجر مجھے ہٹ کر ہی دیتا ہے اور جیسے میں آتا ہوں میرے بیٹ پر تب بھی مجھے پلیجر مار دیتا ہے مطلب ہسی کی مار ہے چار پانچ بار بڑھ چکا ہوں پلیجر سے آخر کار میں یہاں پر سو ہی چاہتا ہوں اور شام پر صبح تو ہو جاتی ہے یا لیکن سو اس صبح کا کیا کام یا جب میں آتے ہی پی ایک بار پلیجر سے مر جاتا ہوں یا پر پل جاتا ہوں پلیجر سے اور اس کے بعد مجھے غصہ آتی ہے یا لب اتنا یا ریک تو ہاں میں نے جیسے بولا تھا وہ دیسپون ہونے والا وہ دیسپون سارا ہو گیا تھا میرے وہاں پر تیرہ ڈائیمنٹ تھے یا مطلب سوچو تیرہ ڈائیمنٹ تھے اور ایک ڈائیمنٹ اس کا تو مجھے کافی دو کے لیکن خوش ہی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنا گھر کمپلیٹ کر لیا یہاں پر یہاں پر یہاں یہ ٹیمپری ہے یہ ابھی میں نے یہاں پر ایک سنپل سی سٹکچر بنایا ہے جو کی تو میں دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوگا یا برا لگ رہا ہوگا تو ابھی کوئی دکت نہیں کمنٹ کر دینا کیسا لگ رہا ہے نیچے ٹھیک ہے اور یہ ایک سٹب بن گیا تھا تو میں نے اس کو توڑ دیا یہاں سے اور اندر سے میں اس کو ویلڈ کرنے والا ہوں کیسے میں یہاں پر چندنے کا راستہ ہی بنانے والا ہوں اور یہاں پر میں پیٹیاں رکھ دیتا ہوں اوپر آکے جو میں نے یہاں پر اس تب بنا لیا ہے تو تم دیکھ سکتے ہو یہاں پر مدھومک کی اٹھ رہی ہے پاس میں اور یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ مدھومک کی آئیں یعنی کہ شہد بھی یہاں پر لگے گا تم دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں اس کو بنانے کی کمپلٹ کرنے کو اثر کرتا ہوں اور جس کو مدھومک کیا جاتی بیچ میں بار بار کیا ہے بھائی مطلب مجھے بنا ننے دیں گے کہ نہیں یہاں ریکھنے اور آکرکار میرا گھر آکے بن جاتا ہے وہ اوپر اس لیے بنا ہے کہ تاکہ میں جومبیز اور کریپر بغیرہ سے اوپر بست کر رہوں یہاں پر میں اپنا بیڈ بھی لگانے والا ہوں اور کب سار سامان جتنا ہی میں مجھے ملے گا میں اوپر آکے رکھنے والا ہوں کیونکہ یار میں نے چاہتا کہ پچھلی بار کی طرح میں سارا سامان جتنا مجھے ملے وہ سارا کھوڑی یار اس لیے میں یہاں پر بنانے والا ہوں جیسے کہ تم یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ میں نے یہاں پر ایک پیٹی رکھتا دیتی ہے اور لیڈی اور میں یہاں پر اس کو کراپٹنگ ٹیبل کو رکھنے اور میں پھر سوچتا ہوں کہ کیوں نہ اس کا چھت بھی یہ لگے ہاتھ بنائی دیا جائے تو میں سوچتا ہوں کہ یہاں پر کچھ بیلڈی کرا جائے لیکن اس سے پہلے یار کیوں نہ چھت کو یہاں پر بنا دیا جائے کیونکہ میرے پاس خوابی سارے اس کو کپلیٹ کر دیا جائے تو انہیں اس کو باپس ایسا اچھا لگیتا ہے اور جیسے میں نے کہا تھا کہ میں یہاں پر کمپلیٹ کرنے والا تو میرا پورا کمپلیٹ کر دیا تو چلو جلدی سے یہاں پر اس کو سامان پورا رکھتے ہیں اور نکلتے ہیں اس کو نیچے تو یہاں پر کچھ کھانے کے پکانے کے لیے رکھ دیتے ہیں کیونکہ کھانا کھانا جرہ رہی ہے یاں پر بہت کم کھانا ملا ہے مجھے ابھی تک تو چلو جلدی سے نیچے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سا کیا بنا ہے پورا چند دیکھ سکتے ہیں سوڑیا بنائی میں اوپر جانے کی تکی کچھ بنایا تو میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں یہ تو یہ کافی اچھا لگ رہا ہے ابھی سٹارٹنگ میں جو سٹارٹر بنانے سے ہاؤس کو اس کے ساتھ سے تو کافی اچھا ہے یہاں پر فالتو کی ٹوٹس لگی ہیں اچھتا تو میرے کو نکال دیتا ہوں یہاں سے تو دیکھو میں نے یہ سیفٹ کیا تھا کہ اس وہ ہے جو جس کے قرآن میں نے اپنا پورا سامان کھو دیا تھا تو فائنلی گا اس کچھ ایسا لگ رہا ہے بننے کے بعد ہی ہی کا اس کو تم بول سکتے ہو یہاں پر پیڑی پڑھیں تو ان کو لگانے ضرور ہے پیڑنے لگائیں تو